سو آج سے سیاست شروع ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے ٹھکائی کون کرے گا عوام بھوک ننگ جو افلاس کے مارے لوگ جہاں ابھی آپ کے آنے سے پہلے میرا بہت بڑا سپورٹر ہے عثمت اللہ خان اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ادھر دکانیں لو خالی کر رہے چھے قرائے نہیں دیے سکتے ہیں اچھا پیسے نہیں ہوں ان کے پاس سارے انوائٹڈ تھے آپ کو نہیں انوائٹ کیا گیا گیا تھا میں فوٹو نہیں کچھائی میں نے چاہا ہم کہتے ہیں چلیں یہ سوال میں نے کرنا تھا پھر میں نہیں چاہتا کوئی ایسی خبر میں نے میں فوج پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی پارٹی جنم لے سکتی ہے میں نے ایک بات یہ کہنا ہی تھی کہ جمالی صاحب کو جو ایک ووٹوں سے وہ وزیر آزم بنے اس میں میرا بڑا عمل دا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان کی سیاست میں عجیب سب ہنچال ہے کبھی پنجاب کے اندر لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے کبھی لوگ آٹے کے اوپر لڑ مر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے سیاستدان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں لیکن جب بات اخبارات کی آتی ہے تو کروڑا روپے کے اشتہارات صرف اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جو کے برائے نام ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں تو جب پیسہ نہیں ہے تو اشتہارات کے لیے پیسہ کہاں سے آیا تو یہ سیاست کے اندر جو ایٹس سیلف ایک سیاست کی ایک اگین ایک فیچر بنی ہوئی ہے اس کو کس نے کریکٹ کرنا ہے اور پیچھتر سال میں ہم اپنے بچھڑے ہوئے بازیو یعنی بنگلہ دیش سے کامپیٹ نہیں کر پائیں تو کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو محتبر شخصیت موجود ہیں کسی تاروں کے محتاج نہیں ان کا تجزیہ، ان کے جملے، ان کے پوائنٹرز پڑے اہمیت رکھتے ہیں پاکستان کے سیاست میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جناب شیخ رشید احمد سر سر، ویری وارم، ویلکم ٹو دا شو آپ نے بڑا خطرناک جملہ دیا کل اپنے ایک ٹویٹ میں بھی میں دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کہ مہنگائی کی جگہ اب ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے تو یہ کون کرے گا ٹھکائی اور کس کی ہوگی ٹھکائی؟ باتیں تو ساری آپ نے کر دی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنے کے بعد میں ٹھکائی کی طرف آتا ہوں سر ایک سو پینسٹھ مرسرزی لگزری گاڑیوں کو کیل سی کھونے کی اجازت دے دی گئی ہے سر ستاسی عرب رپیہ میں تو ستتر وہ کہتا ہوں جس کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جو میرے لوگ ہیں وہاں پہ منسٹریوں میں جہاں میں نے سولہ دفعہ وزید آؤں انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب یہ نوے بانوے ہو گئے ہیں دو عرب رپیہ مانٹا انہوں نے اشتہاروں کے لئے اخباروں کے لئے کمپنی کی مشہوری کے لئے وہاں نے دو عرب رپیہ بلاول نے خرچ کیا کہتا میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں انہوں نے اپنے گھر کا ختم نہیں کبھی کر رہا ہے بے نظیر شہید ہوئی اس کی تاریخ میں ایک بندہ بھی ان کا خونی ان کا سپورٹر اس کی پروسیڈنگ سمات کے دوران نہیں گیا ٹھیک چارٹرڈ پلین پہ آج گئے ہیں جنیوہ ٹھیک ہے جی ساری دنیا کے لوگ عام فلائٹ جنیوہ پہ دن میں کوئی سو فلائٹیں جاتی ہوں گی دو سو جاتی ہوں گی شاید آزار ہی جاتی ہوں مجھے پتہ نہیں اگزائٹ کتنی جاتی ہیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جالی کرائے کی سازشی پلین انٹرنیشنل ایجنڈے کی حکومت جو ہے اس کو جس مقصد کے لئے لیا گیا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا یہ ڈیلیور نہیں کر پا سک رہے اور پرسو جیسا بھی آپ نے فرمایا میر پرخاص میں ایک بندے کی شادت ہوئی جی جی روجستان میں دیکھنے کیا حال میں قبلہ رکھوں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ہلکے سے ڈر لگ رہے ہیں میں سولہ دفعہ وزیر آؤں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں آج میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک سیکٹری کو فون کر رہا تھا کہ ماں بچے کا ہسپتال بنایا ہے کوئی چوکی دار لگا لو مشینری امپورٹ نہیں ہوئی لوگ لویا کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں خمبیں لگاتے ہیں سیڑھیاں خمبوں کے ساتھ اور پورے پورے وارڈ کی لائٹیں لے جاتے ہیں کتنے کی بکتی ہوگی یہ چھے چھے سات سات آزار کی ہماری لائٹ ہے وہ دو آزار آزار کی بکی جاتی ہے سر پورے پورے وارڈ کے سوئی گیس کے جو میٹر ہیں وہ اتار کے جا رہے ہیں سر جی آج میں نے ٹویٹ کی ہے میں سوچ رہا ہوں ٹویٹ ہی چھوڑ دوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے آج سے سیاست شروع ہو گئی ہے میں آپ کے پر آج سے آج سے سو دن گینے نہ نہ بیس دن کا مارجن دے دیں کٹی کٹا نکل آئے گا آج نو تاریخ سے سیاست شروع ہے جنیوہ میں شروع ہے پنجاب میں شروع ہے عمران خان کے کیسز میں شروع ہے عدلیہ میں شروع ہے یقیناً اس آگڈار دوبارہ بہال ہو جائیں گے اس کو پورا محفظہ مل جائے گا ایمکیوہ میں دو دن آگے کر دی ہے اور آج سے سیاست شروع ہے آج سے سیاست شروع ہے یعنی نو جنوری سے لے کر نو اپریل تک تین مہین ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں انہیس اپریل کہہ لے سو دن سو دن ہمیں نکالا بھی نو اپریل کوئی ہے مجھے یاد ہے میں ادھر ہی تھا پی ایم آفیس سو آج سے سیاست شروع ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے ٹھکائی کون کرے گا عوام بھوک ننگ جو افلاس کے مارے لوگ جہاں ابھی آپ کی آنے سے پہلے میرا بہت بڑا سپورٹر ہے اسمت اللہ خان جی جی اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ادھر دکانے لو خالی کر رہے چھے قرائے نہیں دیے سکتے ہیں اچھا پیسے نہیں ہے ان کے پاس قرائے کے پیسے نہیں ہے جہاں چودہ میں آپ کو زمینی گرانڈ بتا رہا ہوں یہ آپ بتا بتا کے لوگوں کو تھک چکے ہیں کہ ترسیلات کم ہو گئی ہیں فور پائنٹ فائب بلین ہے اس بے وقوف ارستو نے یہ کہہ دیا کہ چھے ارب ڈالر کمرشل بینکوں میں ہیں ان چھے ارب ڈالر میں جو پاکستانیوں کے کمرشل اکاؤنٹ ہیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے آج میں نے خود بینک کو فون کیا ہے ایک سینئر نمائندے کے لیے جی کہ تین ازار اس کے ڈالر ہیں تین سال سے پڑے ہوئے ہیں اور وہ گیا تو اسے کہہ تین ازار ڈالر نہیں ہیں ابھی ایک ازار دے دیں گے اسی ہفتے میں آپ یعنی اس کے سیونٹی پرسنٹ تقریباً کٹ لی ہیں کٹے نہیں ہیں یعنی وہ اس پہ قبضہ کر لیا نا یہی ہوئا ہے ابھی انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے میں یہ کہوں گا تو بات ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے اور تین ازار ڈالر پانچ ازار ڈالر ایک الہیدہ دفتر بنا دیا ہے لیکن اپنی ایک سو پینسٹھ لگزری گاڑیوں کے لیے ایل سی کل گیا آئی سارے اخبار بڑے ہیں اس کے لیے پیسہ ہے چارٹڈ پلینز کے لیے پیسہ ہے خاندانوں کو باہر لے جانے کے لیے پیسہ ہے اشتہارات کے لیے پیسہ ہے دیکھیں پاکستان جیسے ملک کے اندر تھرڈ ورڈ کے اندر شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے اس کو آپ اور ہم اگنور نہیں کر سکتے تو خاند صاحب نے بھی حال ہی میں خواہش کا اظہار کیا آمی چیف جنرل سید آسم منیر صاحب سے ملاقات کا وہ ملاقات کب ہوتی ہے یہ الگ بات ہے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے اور میرا اندازہ ہے کہ آمی چیف عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے دیکھیں دو تین آدمیوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے آصف زرداری کا ایک بالک ہے جس نے امریکہ میں بیٹھ کے روس کے خلاف بیان دیا جب ان کی حکومت کا وہاں وفت تھا ایک یہ عجرتی قاتل ہے یہ منٹلی سکھ آدمی ہے میں اسے منحاج القرآن کا کیس نہیں بتانا چاہتا بیسیکلی آپ بتائیں نا میرے چھوپے بتائیں منحاج القرآن میں یہ ملوث تھا شادتوں میں حاملہ آدمی سانیا مارڈل ٹاؤن میں تھرلی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ قومی یقجیتی کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ قومی یقجیتی کے خلاف سازش کر رہے ہیں اگر ڈولتی کشتی ہے انڈیا نے بھی مزائل نصب کر دی ہیں اب مجھے وہ مزائل کا ایکزیکٹ نمبر نہیں لگا یاد آتا پانچ سو مزائل انہوں نے بورڈر پہ لگا دی ہے افغانستان نے بھی کہا یہ بلاول کو ٹک ٹاکر کو ہماری طرف بھیج ہو جائے ساری دنیا میں جا رہا ہے اسے پوچھو کیوں افغانستان تو اصل سیاست تو یہاں ہونی ہے وہ آپ کی فورن پالیسی کا اصل پتہ وہاں سے چلنا ہے دیکھیں ہزاروں میل دور ملکوں سے تم وہاں چھونی ڈال کے بیٹھے رہتے ہو اور تمہاری سوہانی اور خوشبودار اور کافی ساری باتیں وہاں سے لوگوں کو سننے میں آتی ہیں تو یہاں جاؤ بابا ہناربانی گھر کو بھیج دیا وہ اس طرح مولوی بچارے کھڑے تھے جیسے کوئی زور کی نماز میں ہو اس کے سامنے آنکھ ہی نہیں اٹھا رہے تھے کہ وہ عورت ہے سو ٹوٹلی کلیپس ہے جی جالی حکومت جالی اسمبلی جالی سسٹم فیلیور اور اگر عمران خان یہ کہتا ہے ان سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے عوام اور فوج کا رشتہ خونی رشتہ ہے باقی سب رشتے آرز ہی ہیں دیکھیں یہ کوئی وہ فوج نہیں ہے کہ وہ کوئی رائل جوڈونین آرمی ہے میں کب کانسلر بنا جی جی مجھے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اشرف سینڈو صاحب ہمارے خاکسار تھے میرے ملے کے جنرل اختر عبدالعیمان کے بارے آپ نے بتایا تھا اختر عبدالعیمان تو لال اویلی آتے ہی رہتے تھے آئی اس آئی اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی لینے کے لیے لال اویلی آتی تھی اور میں جلانی کی بات نہیں کرتا میں اختر عبدالعیمان کی بتایا تھا میری گلی کا جو کانسلر تھے جی وہ اشرف سینڈو مرمون تھے جس کو دیکھ کر میں کانسلر بنا جب میں ان کو کہتا تھا میں کانسلر بنوں گا بیٹھا رہا کے رہے تھے لیفٹ نہیں کراندے سے صبح صبح بلچس آ وہ لیفٹینل جنرل جو پرنسپل سیکٹری تھے مشرف کے ان کے والد تھے ٹیپو میرے جنرل اس کو ہمیں ملے میں کہتا تھا ہماری ساتھ کی گلی میں رہتا تھا اس طرح جنرلل دیکھیں یہ فوج ہماری گلی ملوں سے گئی ہے لالکرتی بھی سعید منیر کا جو منیر شاہ صاحب کا ہم سے ہمارے حلقے میں ہے آسم منیر صاحب کا سو یہ فوج جو ہے عوام کی فوج ہے ان کے گھروں میں معلوم ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے رانہ سناللہ یہ کیوں بیان دے رہے ہیں کہ آرمی چیف امران خان سے ملاقات نہیں کریں گے اس کے باپ کی آرمی ہے یہ ہماری فوج ہے سب کی فوج ہے سب سے ملنا چاہیے دیکھیں نا ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو لانے کی بجائے کسی گھنڈا سنگھ کو لے آتے کسی جیرے بلیڈ کو لے آتے کوئی جدو ٹوکے کو لے آتے وہ ایکسیپٹیبل تھا شاید وہ ایکسیپٹیبل تھا یہ چینل پہ آتے ہیں لوگ چینل بدل دیتے ہیں بچے ڈر جاتے ہیں کہ اممہ وہ پھر آ گیا ہے سو ان کے پاس کیا ہے ڈیلیور کرنے کا دیکھیں ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے یہ تین دن سے زیادہ ہو گئے انہوں نے کہا تین عرب ڈالر سعودی عرب سے آ جائیں گے وہ بھی سید آسم منیر کے موں کو آ جائیں ان کے موں کو تو دیکھ کر لوگ دروازہ بن گئے ہمیشہ ہماری آمی کی طرف ہی دیکھا گیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یوں ای میں بھی وہ آ رہے ہیں ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں مجھے نہیں آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہونے چاہئے خان صاحب کے یہ تو خواہش سب کی ہو سکتی ہے لیکن پچھلے تین چار مہینے کے اندر کیا خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے بلکل ہی ڈیڈ لاغ چل رہا ہے پرسوں سے تو بلکل میں نے سٹیٹ وے ان سے یہ آپ کا سوال کیا میں نے کہا کوئی رابطہ شابطہ کوئی فون کوئی سلسلہ چھتھی سجنہ دی چھتھی میری ڈھول نو بچائی ہوئے کبوترہ اس نے کہا کوئی نہیں کوئی نہیں لیکن یہ ہونا چاہیے اس میں کہیں خان صاحب کی بھی کوئی غلطی ہے یا ان کی پارٹ دیکھیں اگر جو کچھ معاملات تھے وہ ختم ہوگئے دس مہینے نو مہینے بڑے ہوتے ہیں آر چیز کے دس مہینے لگ گیا ان کو سو اگر تھی تو اس کو تلقی ختم ہو جانی چاہیے ختم ہو جانی چاہیے ملک کے لیے آپ کے رابطے ہیں دیکھیں میرے دس مہینے جس دن حکومت ٹوٹی ہے اس سے ایک دن پہلے سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں اور میں ان کا مشبور ہوں میں نے ان کو سٹیٹ وے کہا سیڑھیوں میں باجوہ صاحب کو کہ باجوہ صاحب میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا بتا دے نا کیا کہا انہوں نے نہیں انہوں نے کہا اگر تم نے بھی یہ فیصلہ کر لی ہے میں نے کہا جی میری یہ ستر سال عمر ہونے کو ہے ستر سال کا میں ہو جاؤں گا اس چھے نومبر کو تو میں معافی چاہتا ہوں میرا حالہ کیا حلقہ ہے یہ سارا فوجی جتنے ایڈ کوارٹر ہیں میری کونسیچونسی میں یہ وہ ڈالنے نہیں آتے تو آپ نے معذرت کر لی ان سے کہ میں عمران خان کے ساتھ جا رہا ہوں میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا اس پر ان کو پہ رییکشن نہیں تھا میرا مطلب ہے ملا جولائی رییکشن تھا انہوں نے کہا ٹھیک اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جب ایک دو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ اس طرح اس طرح اس طرح تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ اس طرح اس طرح اس طرح ہیں انہوں نے کہا شیخ رشید تو اس میں سے نکل جائیں اس لیے آپ بیج میں سے ہڑ جائیں ہڑ جائیں میرے ساتھ ڈائریکٹ رو بات کریں انہیں میں نے بتا دیا کہ آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں اور جو پرویز خٹک وغیرہ کر رہے تھے وہ سارے مذاکرات ناکام ہوئے پھر میں پانچ سالوں میں پہلی دفعہ الوی صاحب کو ملنے گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ مذاکرات کر رہے تھے میں نہیں کبھی گیا پریزن ادھر آپ کو لگتا ہے کوئی بریکٹ رو ہونا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں ہوا الوی صاحب کوئی نہیں سنتے یا ان کی کوئی نہیں سنتا معلوم نہیں میں تو الوی صاحب کو ٹائم لے کر گیا ان کے جو نوجوان ملٹری افسر ہے ان کے والد سے بھی میرا تلق تھا میں نے ان کو کہا جی کہ میں نے آنا ہے انہوں نے کہا کل آ جاؤں میں نے اسے کہا میں پہلی دفعہ پریزننسی آ رہا ہوں پانچ سالوں بعد اور میں نے الوی صاحب کو کہا کہ بھائی مکاؤ اس کام کو تو کیا بولا وہ کیا بولے وہ اس نے کہا نہیں ختم ہو رہا نہیں ہو رہا ختم ان کے بس میں نہیں ہے ان کے بس میں چلیں اب ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ نے کہا آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے آپ نے جنرل باجوا سے ملاقات کی صاحب کہا میں عمران خان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جنرل فیرس سے آپ کو بڑے اچھے تعلقات ان کی بیٹی کی شادی ہوئی سارے انوائٹڈ تھے آپ کو نہیں انوائٹ کیا گیا گیا تھا میں فوٹو نہیں کیچائی میں نے آپ گئے تھے چلیں یہ سوال میں نے کرنا تھا وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے میں آپ کے موسیق انفرمیشن چاہتا تھا میں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں ملاقات نہیں ہوئی پاگوہ صاحب سے نہیں میں ان سے پہلے نکل گیا تھا اچھا میں نہیں چاہتا کوئی ایسی خبر میں نے میں فوج پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتا اور میں کالج کب کا چھوڑ چکا تھا کب کا وہ غربت کا دور تھا ہسٹل میں رہتے تھے مفت کھانا تھا مفت جائے تھی کنٹین سے ہم صدر وہ چکے تھے پانچ دس سال پہلے اسد عمر صاحب بھی تھے وہاں پہ نہیں نہیں اسد عمر سرسید میں شاید پڑے ہوں نہیں نہیں اسد عمر صاحب آئے تھے اسد عمر صاحب بھی تھے محمود صاحب بھی تھے ان کی ہوئی کوئی ملاقاہ آپ کو نہیں پڑے میں نے تو اپنی حاضری لگائی دو پانچ منٹ بیٹھا اور جنرل فیض عمید صاحب سے اجازت چاہیے اور آگیا میں شادیوں میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ تھا میری ایک روایت ہے کہ میں بس اس طرح کی شادیوں میں یا فنکشنز کے اندر کئی چھوٹی موٹی ہوتی ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے کہا کے کرنی چاہیے بات کا ماحول ہونی چاہیے یہ نہیں سرے راہ ملاقات کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا ہواوں کا رخ کس طرف ہے ابھی بہت مشکل سوال ہے مازوات کے ساتھ دیکھیں ابھی شیخ صاحب نے اتنا لمبا ساس لیا ہے اس کا مطلب ہے کچھ ٹینشن ہے ٹینشن تو بہت زیادہ ہے میں تو اگر یہ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں سعودین میں تو فروری کو بھی بہت اہم دیکھ رہا ہوں مارچ اپریل کو کتا کتا ہو جانی ہے یہ سنبھال رکھنا کیس اٹاپ مارچ اپریل میں کتا کتا ہو جانی ہے میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں جو سولہ سترہ دفعہ وزیر رہا کہ میری کونسیچونسی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے لوگ آؤٹ اپ کنٹرول ہو رہے ہیں سر آپ کی جارت سے ایک بریک لیتا ہوں خواتین اوزاد ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ رشید صاحب نے بڑے کھل کے باتیں کیے وہ باتیں جو کسی اور کے شو پہ نہیں کرتے ہیں میرے شو پہ کر جاتے ہیں اور شاید یہی ہو جائے کہ میرا شو زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی اس وقت ٹیکٹیکل پوزیشن کیا ہے کہ پاکستان پروگریس کر سکتا ہے الیکشن کے ساتھ ہی کر سکتا ہے یا اگر الیکشن نہیں ہوتے جس سمت میں یہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں کیا یہ بائی ڈیزائن تھا یا بائی ایکسیڈنٹ ہوگا اگر بائی ڈیزائن تھا تو کوئی اس کو دیکھ کیوں نہیں رہا ہے after this Welcome back میں ہے شیخ رشید احمد صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں سو بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ جو پاکستان کی فائننشل پوزیشن ہے جس طرف جا رہی ہے کیا اس طرف جانا بائی ایکسیڈنٹ ہے یعنی حادثاتی طور پر ہم جا رہے ہیں یا یہ بائی ڈیزائن ہے کہ ادھر ہی لے جانا ہے اس کے بعد امرجنسی لگانی ہے بہت زبردست آپ کا یہ سوال ہے امرجنسی کوئی میٹر نہیں کرتی تکنو کریٹ آ نہیں سکتے اگر بائی ڈیزائن ہے تو ہمیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی کیونکہ اسلامی ملکوں میں ہم ایک نیوکلر سٹیٹ ہیں اور اسلامی دنیا کی میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا ہے اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ویل ٹرینڈ آرگنائز شہادتی اور قربانیاں دینے والی اور مجاہد فوج ہے سر اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ اس فوج کو کمزور کیا جائے کیونکہ فوج کمزور ہوگی تو ملک ایک دم بیٹھ جائے گا ایسا ہی ہے اور اقتصادی طور پر تو میں چیخ چوش کے تنگ آ چکا ہوں کہ معاشی ادم استحقام سیاسی ادم استحقام تباہی ہے یہ میں نے نہیں کہا آسم منیر صاحب نے پہلے نیول ہیڈکوارٹر میں کہا اگزیک جملہ بولنا چاہتا ہوں کل کوئی یہ نہ کہیں ادارے کے لوگ زیر زبر کے بغیر انہوں نے کہا کہ پاکستان نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا ہے جی پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے موڑ پر پہنچ گیا ہے میں ان کا لفظ بولنا چاہتا ہوں کل یہ نہ ہو اور قومی سلامتی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ معاشی استحقام ہی قومی سلامتی کی زامن ہے اور لوگوں کو مفاد عامہ کو ریایت دی جائے ان کو کوئی سہولت دی جائے میں آج تک زندگی میں جتنی بھی کمیٹیوں میں قومی سلامتی کی بیٹھا کبھی اتنا بڑا بیان کسی نے نہیں دیا اکل مندوں کے لیے آگ جو ہے بڑی دور تک پہنچ چکی ہے جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری فوج ہے اور ہمارے عام لوگوں کی فوج ہے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کو گھر سے بھی ساری خبریں ملتی ہیں سر زیارہ عام انسان تو ہیں اور پاکستانی تو ہیں تو زیارہ چیزیں ساری پتا چلتی ہوں گی اب ہم نیشنل پولیٹیکس کی طرف آ جاتے ہیں یہ چودری شجاعت چودری پرویز علائی دو الگ چیز ہیں بلکل نہیں بلکل بھی الگ نہیں اعتماد کا ووٹ لے گا چودری پرویز علائی مجھے اس کا نہیں بتا آپ نے یہ پوچھا ہے شجاعت اور پرویز ایک کا کمرہ یہ ہے ایک کا وہ ہے میں ایک سال سے اس لیے نہیں گیا کہ پرویز کو ملنے جاؤں تو شجاعت کو نہ جاؤں یہ میں خاندان کا میرا بڑا تلق رہا ہے اور ان کے والد کے چودری زہرلائی کے اور خواجہ صفدر محروم میں محروم نے جب میرا کوٹ مارشل ہوا اور میں بچوں کی جیل میں تھا تو میرا کوٹ مارشل آخری رات انہوں نے کوڑے ماف کر آئے سال تو میں نے قید کٹی وہ ائر مارشل نور خان نے علاقائی وجہ سے کو آٹھ نو مہینے کے بعد میری رائی کر دی تو دونوں ایک ہیں بلکہ میں نے ایک انٹریویو میں کہا شجاعت کا مجھے فون آیا اس آٹھ مہینے میں پہلی رفعہ اس نے کہا تسی یہ گل کے ہی ہے کہ اسی کم ہے کہ ہاں اگر ایک کہی ہے تو میں واپس لے لینا اگر غلط ہے اس نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے ان دونوں میں سے لیتھل کون ہے مجھے نہیں پتا شجاعت زیادہ مٹا ہوا آدمی زیادہ مٹا ہوا آدمی زیادہ مٹا ہوا آدمی اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کسی کے بارے میں ایسی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شجاعت حسین زیادہ مٹا ہوا اور قابل اعتماد آدمی آچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودری پرویز علائی کم قابل اعتماد آدمی میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں وہی ہوگئے نا آپ میرے موں میں نہیں ڈال سکتے آگئی میں فسا ہوں میری وقار اپنی گجرات کی یونیورسٹی انہوں نے کر لی ہے پنڈی کی وقار انہوں نے ساہی یونیورسٹی میں نے سب کچھ بزار سے کر رہا ابھی تک وہاں نہیں کاغذ آئے کیبنٹ سے پاس ہوگی سب ہوگی گجرات کا دستی ہو رہا ہے کام پنڈی والوں نے کوئی گناہ نہیں کی ہم بھی چودریوں کس پورٹ سر لیٹ میری فریز مائی کوئیسٹن تو یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والی بات اس میں میں ایک بیان آپ کی پروگرام میں دینا چاہتا ہوں پلیز گو ایڈ بڑی ذمہ داری سے دینا چاہتا ہوں سارے لوگ عمران خان کو چھوڑ جائیں عمران خان اگر یہ اسمبلیاں اعتماد نہ ہوا تحلیل نہ ہوئی وہ اپنے ممبروں کو واپس بلائے گا اور سارے ممبر واپس جا سکتے ہیں اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو ووٹ عمران خان کا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ سالے کانسلر نہیں بن سکتے اگر کسی نے مو کالا کرنا ہے اپنی سیاست کو دفن کرنا ہے تو وہیں رہے میں پھر دوراتا ہوں کیونکہ میں نے اٹھتے ہوئے عمران خان سے کہا کہ باہر میڈیا لگا ہوا ہے مجھے تو چھوڑیں گے نہیں آپ نے بلائے میں آگیا ہوں جب مجھے یہ کہیں گے تو کیا میں یہ کہوں کہ آپ اسمبلیوں سے اپنے بندوں کو بلا لیں گے اس نے مجھے کہا شیخ رشید ایک بھی بندہ میرا رہ گیا میں اس پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے اپنے بندے واپس بلا ہوں شیخ صاحب خان صاحب کو یہ آئیڈیا ہے کہ چودری پرویز علائی ان کو ڈچ کرا سکتے ہیں میں اتنا بولا نہیں کہ آپ کے ایسے سوالوں کا جواب اس نے کہا پولی ہے میں ڈی بھی پولی نہیں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ انٹرویور میں آچھا سوال اچھے کر لے آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جواب دینا اور چلیں آپ گراجی کی طرف چلتے یہ جو سارے آج سے تین سال پہلے تک چوڑ ڈکیٹ کاتل پتنی کیا کیا کچھ تھے وہ سب ایک ہو رہے ہیں یہ اٹو پہ ہو رہے ہیں یا کوئی کر رہے ہیں ان کو اچھا میرا خیال ہے کوئی گیر سب فس گیا کل کا ان کے ایک ہونے والا میری اطلاع یہ ہے ویسے تو میں کیونکہ امیوں میری خواہش ہے گو کے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف ان کو کٹھا کیا جا رہا ہے میرے خیال ہے ان کے دانے مگے ہیں بڑے بچارے پڑے لکھے لوگوں کی جماعت ہیں ان میں ایک ہی بندہ تھا الطاف حسین جب میں جاتا تھا تو علیم شلیم بڑی اچھی بناتا ہے وہ لگے ہاتھوں ان کو بھی بلا لینا چاہیے ملک کا وزرے داگوے لگا دے ایک ہی پین اڈال سے سب کو ٹھیک کر دیں نواز شریف کو تو بنا لے نا جس کے پلیٹیں ٹھیک ہوئی ہیں نواز شریف بھی انتظار کرے گا کہ نیپ کی ترمیم آرڈینس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں اگلے مہینے یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نیو یور معامل آئے گا جب تک نیپ کی ترمیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا نواز شریف نہیں آئے تو کراچی میں جو ایک ہونے والی سین تھا اس میں گیر اٹک گیا ہے آپ کے خیال ہے میرزد لگ سکتا ہے دوبارہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لگ سکتا لیکن مجھے اس سے کوئی آر نہیں کیونکہ فواد کا میں نے بیان پڑا ہے گیر نیوٹرل پہ اٹکا ہے یا فوروڈ گیر پہ اٹکا ہے گاڑی پہ گیر ہوتے ہیں بچارے کتنے سالوں سے عجیب سی صورتحال میں سو میں پی ٹی آئی کی سوچ سے ہٹ کے بعد کہنے لگا ہوں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے اگر یہ ایک بھی ہو جائے تو ہو جانا چاہیے مجھے خوشی ہے لیکن کہ اب ایک ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا ان کے آدھے ووٹ ختم ہو چکے ہیں امران خان جھاڑو پھیر دے یہی ریزن ہے کہ وہ الیکشن میں جانا بھی نہیں چاہتے مجھے نہیں پتا جانا 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 بی اے پی سے میرا اتنا سوائے ایک آدھے بندے سے تعلق ہے میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ایم کیو ایم کا میں ایم کیو ایم کا دیکھیں یہ سب لوگ حصے لے لیتے ہیں الیکشنوں سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو پتایا کہ جب جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی میں سے ایک کیا نام تھا اس پارٹی کا صالحہ آدھ جی جی فیصل صالحہ آدھ صاحب تھے یہ پارٹی بنائی گئی تھی آج کسی کو نام بھی نہیں یاد آپ سب میں سے کسی کو نام نہیں یاد اس کا وہ کیا پارٹی تھی دیکھیں پارٹی پارلیمنٹینینز بنائی تھی پارلیمنٹینین میں سے نکلا تھا ایک گروپ نکلا تھا جس میں سے چھ سات وزیر بنے تھے تیرہ یا سترہ لوگ نکلے تھے اور جمالی صاحب کو اللہ کے بعد اس کا نام تھا اس کا بڑا فیمس نام تھا سیاست یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں مہین قراشی کا کسی کو نام نہیں یاد وہ بھی وزیر اعظم وہ اچارک سے باہر سے آگئے تھے اب ذرا ادھر آ جاتے ہیں نا سر پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی پارٹی جنم میں نے ایک بات یہ کہنا ہی تھی سر کہ جمالی صاحب کو جو ایک ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنے اس میں میرا بڑا عمل لکھتا آپ کا ووٹ تھا وہ نہیں میں نے تو دینا ہی تھا آپ کا کیا عمل لکھتا تھا میں نے وہ ووٹ دلوایا انہیں کسی کے کہنے پہ میں نے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اشارے پہ یا کسی کی خواہش پہ اور وہ ووٹ نہ ہوتا تو وہ ویلسن کی طرح ایک ووٹ سے جیتا ہے جمالی صاحب تو ابھی جو خان صاحب بھی گیر اٹکا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرانے میں بھی تو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں جب اس نے خود ہی مجھے کہا کہ آپ اس میں سے نکل جائیں میں دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گارٹ کا نہ میں عمران خان کا رہوں نہ میں فوج کا رہوں ابھی سیچوئیشن تو ایسی بنی ہوئی ہے نہیں نہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہوگی سیچوئیشن تھوڑا ٹائم لے گی تھوڑا ٹائم لے گی سیچوئیشن ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں نا یہ سب کہہ رہے تھے کہ سید آسم منیر پہ صدر فائل روک دے گا اور تیس دن اور پندرہ دن اس نے بیس منٹ بھی نہیں لگائے ایک سنسیبل مظاہرہ کیا ورنہ آلی تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دو دن کا مسئلہ ہے دو دن کی کوئی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہے اچھا اب آگے ذرا آ جاتے ہیں نا آپ نے کہا کہ پارٹیاں بن جاتے ہیں فیصل صالح حیات صاحب کی پارٹی تھی اسی طرح اس کا نام کیوں نہیں یاد ہو رہا مجھے تو اتنی حیرت آجا اب اسی طرح کی کوئی اور پارٹی بھی اُبر سکتی ہے جے کے ٹی کی جہانگیر خان ترین کی علیم خان کی کوئی پارٹی اُبر سکتی ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا لوکوموٹیو نہیں میری طرح تھکے ہوئے ڈبے ہو سکتے ہیں جس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوں پلگوں میں کچھرا پھسا ہوا وہ انجین جو پش کر کے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا عمران خان نے اس وقت تو اس کا توتی بول رہا ہے کل کی میں نہیں کہہ سکتا یہ الیکشن عمران خان کا ہے بے شک کوئی بندہ بنا رہے ایک گروپ شوڑ کے دو گروپ بنا لیں یہ اتنے بڑے منحرہ فراکین ہیں جو بائیس تیس جو ہیں جس کا گرینڈ لوٹا راجہ ریاض جو ہے لیڈر آف اپوزیشن بنا ہوا ہے کیا ان کیس کانسلر لیگ بنا رہا ہے اب وہ ظاہرہ نون لیگ کی ٹکٹ پر کھڑے ہوں گے اگلے ایکشن میں جو مرضی کر لیں سر چیرمن پی ٹی آئے کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست لاور ہائی کورٹ نے غیر محسس قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا بڑی امپورٹنٹ چیز تھی لیکن وہ ادھر سے دھمالیں ڈالی جانی نہیں کہ جی ابھی یہ نائل ہوئے نائل ہوئے نائلی کی تلوار تو ان کے پر لٹکی ہوئی ہے ایسا تو نہیں یہ خان صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو پارٹی سے ہٹوا کے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا جائے آنے والے دنوں آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے سوال ایمی آؤٹ اف سلی بس آؤٹ اف سلی بس عمران خواہ نائل تو یہ کریں گے کریں گے لیکشن کمیشن کی تو اپارز نہیں ہے جو مرضی ہو لیکشن کمیشن ہو اس کے بعد عدالتیں ہیں ہمارے محسس ادر عدالتوں سے ہوتے ہیں ورنہ اس کی فوٹو بھی کہے گی اس کی ٹکٹیں بلیک ہوں گی دیکھیں نا ابھی تک جتنے انہوں نے شدے نگفتہ بے اور یہ کب تک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی اپکورس میں آپ کو ایک سو بیز دن کہہ چکا ہوں اسی میں سب کچھ ہونا ہے اسی میں ہی عمران خان صاحب کی ناہلی بھی ہو سکتی ہے اس کا اس کو پتہ ہے اور کتنے چانسز ہیں اس کے کافی زیادہ چانسز اگر سو میں سے آپ ریٹ کریں نہیں یہ چھوڑے مجھے میں شیخ ہوں میرا پاڑا کیم ہے یہ بہت دور بات چلے جائے گی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں تو یہ عمران خان بلکہ میں تو اس حد تک گیا ہوں کہ جو ان کو مارنے والے تھے وہ اس کو زیر بھی دے سکتے اور اس کو سلو پائزنگ بھی کر سکتے ان کی جان کو خطرہ ہے سر تیرہ پارٹیوں سے بنا کچھ نہیں نا بنا کچھ نہیں اس کی جان لینے کی کوشش کی وہ بچ گیا ہے اس کی جان لینے کی دوبارہ کوشش کی جاتی ہے ورنہ آج کل تو منڈی میں ایسے زیر مل رہے ہیں چائے میں ایک کترہ ڈال دو بندہ آٹھ دن بعد مرتا ہے تیس دن بعد مرتا ہے ایسے کترے اسلام آباد میں اویلیبل ہیں دس دس ازار ڈالر کا ایسا کترہ بھی ملتا ہے کہ بندے کو زیر بھائی کبھی بھی فرق نہ دیں مرے گا بھی چھ بینے سال کے بعد نہیں ضروری نہیں آج اس کی بھی ٹائمنگ ہے چلیں اب اس پہ آتے ہیں آپ نے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا کل میں سن رہا تھا کل نہیں بلکہ پرسوں آپ نے کہا کہ عمران خان کو گولیاں نہیں لگی دی تمہارے باپ کے پٹاخے پوٹے تھے بڑا بردست سٹیٹمنٹ تھا یہ آپ کس کو کہہ رہے تھے رانہ سے نا اللہ کو اس نے کہا اس کو کوئی گولی نہیں لگی اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ بہت بڑا ہے مجھ پہ تین چار خودکوش حملے ہوئے ہیں میری گلی شہیدوں کی گلی ہے جی انواری شہید ہو گیا جیدی شہید ہو گیا امین شہید ہو گیا میرا مطلب ہے ہر حملے میں ایک دو لوگ شہید ہوئے ٹھیک ہے اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا جی کہ فلانی انڈین فلم کی شہید نے ریہرسل کی ہے یہ لوگ نہیں یقین کرتے کسی بات جب تک مرنا شرط ہے جب ہم مریں گے نا تو ہمارے کفن کو یہ اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا ہے حالانکہ ہم ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں ساٹھ سال سے کبھی دو کی بھی کی ہے بس ایک یا دو سیٹ کی سیاست کرتے ہیں آزادی کے لیے اپنی پارٹی رکھی ہے کلم دو آت کے نام سے ہر نشان پر ہم نے الیکشن لڑا ہے لیکن جب ہم مریں گے ہمارا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ نہیں مر گیا جس دن ہم پہ حملے ہوئے خودکش اگلے دن ان سب لوگوں نے بیان دیا کہ پتہ نہیں انڈیا کی کون سی فلم ہے اس کی اس نے ریہرسل کیا خود مارے ہیں اپنے بندے دونوں دفعہ یہی بیان دیا ہے عمران خان صاحب ڈسک کوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا کیا آپ منظر نامہ دیکھتے ہیں میرا خیال ہے انڈی اینڈ تو ٹھیک ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے ناہل یہ کریں گے کوٹ شوٹس بڑی زبردست ہیں اور میں ان چیف جسد صاحب کو تو نہیں جانتا ان کے والد صاحب کے مجھ پہ بڑے حسان ہے اور یہ سارے کالج سکول یونیورسٹریوں میں انہوں نے میری بڑا بڑا ساتھ دیا ہمارے کمیشنر تھے تو رائے عماج ہوتی ہے اس کا اترام کوٹس بھی کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے ذرا دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن دروازے مکمل بند نہیں ہوا ہونے بھی نہیں چاہیے آپ کو کوئی ریگریٹ ہے کہ ان دس مہینوں میں آپ پچھلے جو چالیس سال سیاست جن کے ساتھ بہت اچھے رہے اب ان دس مہینوں میں صرف ایک پارٹی یا ایک شخص کی وجہ سے آپ بالکل ان سے آؤٹ آف کانٹیک ہیں لیکن پارٹی میری اپنی ہے پارٹی میری اپنی ہے پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ہوں جب تک وہ جد و جہد کر رہا ہے میں نسلی اور اسلی ہوں میرے خون میں کوئی شک نہیں ہے چاہے میری جان چلی جائے میں کھڑا رہا ہوں گا کوئی ریگریٹی آفسوس ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اس ستر سال کی عمر میں کیا ریگریٹ ہوگا اور میں نے بانس پر تو نہیں چڑ جانا ایک سیٹ سے میں سولہ دفعہ وزیر بن گیا ہوں تو اس عمران خان کے گہرے میں جتنے وزراہ ہیں وہ پہلی دفعہ اکثریت اسی فیصد ممبر بنے اب میں دعوت پوتا کو یا ان لوگوں کو تو وزیروں کے قابل نہیں سمجھتا رضاق دعوت چود کو یہ سارے ویسے ہی جمعہ جانج کے ساتھ ہیں دیکھیں جو پولٹیکل سوش کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ آدھی سے زیادہ کیابنٹ پہلی دفعہ تھی سر یہ جو تسوری زرداری نیکسس ہے یہ آپ نے ترمینالوجی یوز کی اپنے ٹوئیٹ میں تسوری زرداری نیکسس یہ خود سے آپریٹ کر رہا ہے یا اس کے پیچے اسٹیبلشمنٹ ہے دیکھیں نہیں تسوری کو میں نے تسوری آئٹ سارے گزائے کر رہے ایز وزیرے ریلوے دنیا بھر کی اس نے سفارشیں کی میں نے جڑ سے اکھار دیا جو جو یہ پراپرٹی پہ ریلوے پی کبزہ تھا ریلی؟ افکورس میں ڈیکارڈ کرا رہا ہوں میں کوئی خباری بیان تو نہیں دیرہ کل کہوں کہ غلطی سے جاری ہو گیا اچھا آپ نے رکوایا اس کو رکوایا نہیں چڑوں سے کھوڑ دیا بلڈوزروں کے ساتھ اور سپریم کورٹ میں بھی جیتا جا کے تو اب وہ کیسے بن گیا جو بنا؟ ان کی بادام جیسی آنکھیں ہیں ان کی ہرنوں جیسی گردن ہیں سر مزہ آ رہا ہے آپ کو میرے ساتھ انٹرویو نہیں نہیں بادام جیسی آنکھیں ہیں ہرنوں جیسی ان کی گردن ہے اور یہ سارے منڈی کا مال ہے چلے ایک اور طرح سے سوال پوچھے دو یہ زرداری ٹسوری نیکسس زیادہ پاورفل ہے یا شجاعت زرداری نیکسس زیادہ پاورفل ہے؟ دیکھیں میں زرداری کی ساری لائف ہسٹری سے واقف ہوں کس طرح بمبینوں گروپ پر قبضہ ہوا؟ کس طرح میں اس وقت سے واقف ہوں جب اس کی شادی ہوئی یا اس نے مینج کیا بے نظیر شہید سے شادی کرنے کا تو ساری ڈیٹیل میرے پاس تھی کہ کیسے لندن جاتا تھا اور کیسے نکوی صاحب اور دوسرے لوگ اس کی گاڑی شادی رینج کرتے تھے ساری سٹوری میرے سامنے ہیں صرف میرا ایک سوال ہے کہ شہید بے نظیر کو گاڑی اس گاڑی میں سپیشلی آلہ بنوایا گیا باہر نکلنے کا بلٹ پروف میں باہر نکلنے کا آپشن ہی نہیں ہوتا نا کس نے فون کیا اور شہید بے نظیر گاڑی سے باہر نکلیں اور شہید ہو گئی جو ان کو مارا ہے وہ جب پکڑے گئے تو وہ مجھے مارنے آ رہے تھے میری کانسیچونسی کے دونوں لوگ ہیں کیونکہ ان کو کہا گیا انہوں نے حسن عبدال سے کیمرہ خریدا کہ جب شیخ رشید کو مارنا ہے تو اس کی مووی چاہیے کیونکہ یہ میڈیا میں زیادہ تو ساری دنیا میں وہ مووی چلانی ہے تو وہ انہوں نے سوا دو لاکھ چار لاکھ رپے کا حسن عبدال سے کیمرہ لیا کہ ہم شیخ رشید کو مارنے جا رہے تھے کہ ہم پکڑے گئے سر one last question we are running short of time election 2023 انشاءاللہ چوبیس میں نہیں جائیں گے نہیں 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 پھر کچھ اور ہو جائے گا پھر کچھ اور ہو جائے گا پھر کچھ اور ہو جائے گا میں confident ہوں کہ ایک سو بیس دن سو دن بڑی اہم ہے کتہ کتہ ہو جائے گی مارچ اپریل میں اگر الیکشن کا شیڈیول نہ آیا ایک سو ایک سو بیس دن میں شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے تحادیث صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے